اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے خیر خیریہ سے ہوں گے اور بلکل خوش بائش ہوں گے تو آج میں آپ کو ون سٹیپ ہیئر کٹنگ بتانے والی ہوں جو کہ بہت زیادہ ایزی ہے کرنا اور آپ اس کو گھر میں ہی آرام سے کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو ایند تک دیکھئے گا اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چلدی سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اچھا اب میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ ان کے کچھ جو ہیئرز ہیں وہ نیچے سے ڈیڈ ہیئرز ہیں ڈیڈ ہیئرز میں ان کے وہ رف ہے اور ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا صرف لیندھ کا ہی تھوڑا سا وہ بڑھا دیتے ہیں باقی وہ ہیلڈی بال نہیں ہیں ٹھیک ہے اب ان کو جو ہے نا کہ ان کے بال ان کو چاہیے تھے کہ زیادہ کٹ نہ ہوں صرف ان کا جو ڈیڈ ہیئر ہے تھوڑا سا دو یا تین انچ کا وہ چلا جائے اور باقی ان کی جو لیندھ ہے وہ زیادہ نہ جائے تو اس طریقے سے ایسے ون سٹیپ کٹ کے ساتھ ہم کیسے کوئی کٹنگ کریں کہ ان کا جو ہے وہ ڈیڈ ہیئرز بھی چلے جائے اور ان کی کوئی لک بھی آ جائے ہیئرز کی مطلب یہ کٹنگ والی لڑکی ہے نہیں مطلب یہ ہیئرز کٹنگ پہ اتنا وہ کرتی نہیں ہے تو یہ چاری تھی کہ ان کا بس زیادہ کٹنگ پرومیننٹ بھی نہ ہو اور ان کا بلکل لائٹ سا کوئی سٹائل بھی بن جائے اور ان کے جو ڈیڈ ہیئرز ہیں وہ بھی چلے جائے اچھا تو ہم نے اس کو ون سٹیپ میں میں نے سوچا کہ میں آپ کو ون سٹیپ کٹنگ کر کے بتاتی ہوں کہ وہ کرنا کتنا آسان ہے آپ نے کیا کرنا ہے سارے بالوں کو ویٹ کرنا ہے ویٹ کرنے کے بعد آپ نے اس طرح موٹے دانتوں والا کنگا لینا ہے پہلے تاکہ وہ الجوے بال جو ہے وہ سیٹ ہو جائے سب کو آگے کی طرف لے کے آنا ہے آپ نے بالوں سے کان کی سائٹ سے اس طرح سے پارٹیشن کرنی ہے فرنٹ سے بلکل آگے کی طرف اور کانوں والی سائٹ سے تھوڑا سا ترچی آپ نے سیٹنگ کرنی ہے اور پھر اس طرح سے آپ نے اس کو گریپ میں بالوں کو ہاتھ میں پکڑنا ہے اور پہلے اچھے طریقے سے آپ نے سارے بالوں کو کوم کر لینا ہے اچھا پہلے آپ موٹے دانتوں والے کنگے سے کر لیجئے گا تاکہ آپ کا بال جو ہے وہ اس طرح سے وہ نہ ہو الجنہ آئے اس میں یہ دیکھیں میں اس طرح سے سیٹنگ کر رہی ہوں اور پھر آپ نے اس طرح سے سینٹر میں پکڑ کے بالوں کو آپ نے پہلے اچھا طریقے سے آپ اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیں کہ ہمارے جو بال ہیں وہ تقریباً سارے جو ہیں وہ سولج گئے ہیں اور بلکل سیدھے ہو چکے ہیں تو پھر سامنے کی طرف آپ نے بلکل سینٹر میں ایک پونی بنانی ہے اس طرح سے جیسے ہم تیل پونی بناتے ہیں پیچھے کی طرف اس طرح آپ نے سامنے کی طرف سارے بال لاکے بس کان کی سائٹسے آپ نے بال کیسے لے کے آنے وہ آپ نے دھیار رکھنا ہے وہ تیر تیچھے لے کے آنے جیسے یہ آیا ہوئے ماتھا پٹی جیسے ہم لگاتے ہیں ویسے لاکر آپ نے سینٹر میں اس طرح سے پونی تیل بنانا ہے اچھا اگر آپ اس کو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ اس کو دیپ کٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیپ بھی کر سکتے ہیں ان کا جو ہے ہم بہت مائنر سا کٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کا جو بال ہے وہ اتنا زیادہ نہ جائے کیونکہ ان کو اتنا بال اپنا ان کو جانے نہیں دینا تھا ان کو بہت تھوڑے سے بال کٹ کروانے تھے اب دیکھیں یہ والا جو بال ہے یہ بلکل ان کا ڈیڈ ہیرز ہے اس کی کوئی ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تو ہم نے ان سے پوچھ کے اتنے بالوں کا کٹ کرنا ہے اور پھر اس کے ساتھ جو لک بنے گی وہ میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی ان کے بالوں کی کوئی لک نہیں ہے لیکن جب ہم کٹ کر لیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی آپ کی مرضی ہے آپ سیزر کو کوم کرنے کے بعد آپ سیزر کو سیدھا چلائیں میں تھوڑا سا سیدھا چلاتی ہوں اگر آپ کی مرضی ہے آپ اس کو بلکل مطلب سٹریٹ رکھ کے چلانا چاہے تو سٹریٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چھوٹے چھوٹے میری طرح کٹس لگاتے ہیں تو آپ کٹس بھی لگا سکتے ہیں تو دونوں ہی صورتوں میں اچھا ایک لک آ جاتی ہے تو یہ دیکھیں بلکل مائنر سا ان کا بال گیا ہے اور جب آپ یہ کر لیں تو پھر آپ نے اوپر کی طرف کون کرنا ہے بالوں کو اور یہ اس طرح لے جا کے پھر آپ نے سیٹ کرنا ہے اور پھر یہ سیدھا کٹ کر دینا ہے اب آپ کی چوائس ہے آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ میری طرح چھوٹے چھوٹے کٹس لگانا چاہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو اس طرح سی سیزر چلانا ہے تو اس طرح سے بھی آپ چلا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح بلکل آپ اس کو برابر کر دیں آپ نے کوئی یعنی کہ اسے چھوٹا زیادہ کم زیادہ نہیں کرنا آپ نے بس برابر اس کو کٹ کر دینا اب میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں کہ مطلب اس کا ون سٹیپ کٹ کا کیا ہمارا جو ہے ریزارٹ نکلا ہے میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں کوم کرنے کے بعد تو ایک اچھی سی فینشنگ ہو جاتی ہے گھر بیٹھے ہی اتنی سی فینشنگ کے لیے بھی اگر آپ پولر جائے پیسے لگائیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے آپ اب گھر پہ بھی بیٹھے آپ اتنی سی سی سیٹنگ کر سکتے ہیں اچھا آپ دیکھیں یہ ان کے ہیئرز کی فینشنگ دیکھ لیجئے کہ آپ ان کے بلکل ون سٹیپ کٹ میں ان کا سلائٹ سا ہیئر کٹ آگیا ہے جس میں اتنا زیادہ بال بھی نہیں گیا اور ان کی بالوں کے ایک تھوڑی لک آگئی ہے کہ یہ کھولنا چاہیں تو کھول سکتے ہیں اچھا اگر آپ یہ اتنا اسی سٹائل میں اگر آپ زیادہ ڈیپ کٹ لگاتے ہیں تو آپ کا بہت اچھا ہیئر کٹ آ جائے گا ون سٹیپ کٹنگ میں اگر آپ بہت یعنی کہ زیادہ بال لیتے ہیں ہم نے تو بہت کم بال لین کے لیے تھے اگر آپ زیادہ بال لیں گی تو آپ کا بہت اچھا ہیئر کٹ آ جائے گا یو شیپ میں اب ان کی یو شیپ بھی ہے میں آپ کو پیچھے سے دکھا دیتیوں کہ یہ اس طرح سنگ کی یو شیپ آئی ہے بالوں کی تو دیکھیں یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے بال بھی زیادہ نہیں گیا اور ہلکی سنگ کی فینشنگ آ گئی ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی تب تک اپنا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ شکریہ